ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں ایجنسی سبسکرائب کریں عالمی عرص مخبومی میں تشریف لانے والے محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں بالخصوص صاحب سجادہ درگاہ کمٹی کے صدر محترم حضرین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور شاہ مدینہ راحت قلب سینہ غیاس دارین موتی کونین راس الوفا وجہ السفا شمس الدفا بدر الدوجا نور الحدا نجم الندا این التقا زین النقا تنزل عطا کشف القطاع بحر المانان نہر السنان جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود و کرم حضور اکرم سید علم نور مجسہم تاد دار عرب و وجم فخر بنی آدم نبی محترم رسول معظم نیر عالم اصل قائنا خلاصہ موجودہ حضور احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ علیہ میں درود پاک کی ڈالیا نیچاور کرائیں باوازِ بلن اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعلی سیدنا مولانا محمدی مبارک و سلیم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ بارہ اور اللہ رب و محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد و محمدین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ نبی نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ پورے اتر پردیش اور ہندوستان والوں کے لیے سات سو پینسٹھوان ارس مخدومی مبارک رو شاہر مصر حاضر ہیں اس نمات فرمائیں حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو غم کے ٹھائرے ہوئے موجوں کو روانی دے دو تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو پڑھا لکھا مجمع ہے تھاٹے مار رہا ہے لاکھوں لاکھ لوگ جاجموں کے ہر گلی کونچے میں ہر چوراہے پر نظر آ رہے ہیں جہاں پر جو ہیں بڑے اتمنان سے وہیں بیٹھ جائیں اپنی شیرینی لے کر اور جو بھی نیاز کے لیے لائے ہیں اپنی جگہ بنا لیں ہمیں امید ہے کہ لاوڈ شپیکر کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی دو شیر اور نظر کرتا ہوں سماعت فرمائے جتنا زیادہ ولی کے آستانے پر آپ عدب سے بیٹھے رہیں گے اتنہ ہی آپ کی جھولیاں بھر جائیں گا خدا نے فرمایا دے کر ہمیں حیدر سا نگہ بان خدا نے فرمایا دے کر ہمیں حیدر سا نگہ بان فبئی اعلی ربکو مات اکز زبان زرا سے دو شعر اور سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ دیلوں میں بغز علی دیلوں میں بغز علی اور جنت کا جنون دیلوں میں بغز علی اور جنت کا جنون اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ وَإِلَيْهِ رَاجِهُونَ مہترم خیوائین کرام جن کے سالانہ عرصو میں ہم اور آپ شریک ہیں وہ بغز شخصیت کتب کاملین سلطان العرفین قدوط المجاہدین حضر شیخ علی الحق بدین محمد یوسف المعروف مخدوم شاہ عالی رحمت اللہ تعالی علی آج سے تقریباً سارے آٹھ سو سال پہلے اکیس رمضان المبارک کو ایران کے ایک شہر زنجان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم دستور زمانہ کے مطابق والدہ محترمہ کی آغوش اور پدر بزرگوار اور امہ محترم کے سائے کرم میں ہوئی زنجان سے اب حصول علم کے لئے بغداد شریف تشریف لے گئے دو سال بغداد میں قیام رہا جہاں آپ نے قرآن حدیث فقہ تفسیر تاریخ عدد شریعت اور طحیقت کے علوم حاصل فرمائے اور اسی بستی میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ سے شرف نیاز حاصل ہوا یہ واقعہ خاجہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ کے ہندوستان آنے سے پہلے کا ہے اور ایک ہفتہ تک خاجہ غریب نماز کی صحبت باعظمت میں مقدوم صاحب رہے خاجہ غریب نماز میں خلافت اور نیابت سے تعلیم مکمل خرنے کے بعد آبائی وطن تشریف لائے اور اس کے بعد رضا الہی کے لیے الہ کلمت الحق کے لیے آپ نے ہندوستان کا سفر فرمایا بولو محبت سے سبحان اللہ دلی تشریف لے آئے ادھر خاجہ غریب نماز رحمت اللہ تعالی علیہ عجمیر شریف کو دین کا مرکز بنا کر پورے ملک میں روحانی حکمرانی فراما رہے تھے اور دلی کو پہلے ہی خاجہ قدود دین بختیار کاکی کے سپرد کر دیا تھا خاجہ قدود دین بختیار کاکی کا ہر عام اور خاص پر دہلی میں روب و دب دب تھا قدود دین بختیار کاکی کے زمانے میں دیلی کی فضا گلیا کوچے سب قرآن حدیث کی فضاؤں سے معتر نظر آ رہے تھے یہ سلطان عیبت میں زمانہ تھا جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے تو سلطان عیبت ملقات کے لئے حضیر ہوا قدم بوسی کی پرجوش استقبال کیا دلی آمد پر مرحبہ کہا اس کے بعد حضرت مقدوم شاہ اللہ رحمت اللہ تعالی نے دلی سے جاج مو آنے کا ارادہ فرمایا ذرا توجہ بھیجئے اور یہاں تو انتظار تھا اللہ حوالے کا عیساب آدھی میں انتظار تھا رہنمہ کا انتظار تھا مسیحہ کا انتظار تھا اس ذات گرامی کا جو بغیر بھید بھاؤں کے بغیر تفریق کے انسانیت اور مانوتہ کا پاٹ پڑھا دیا کر حضرت مقدوم شاہ اللہ رحمت اللہ تعالی وہاں سے رمانہ ہوئے جاج مو تشریف لائے جاج مو ایک تاریخی جگہ ہے پہلے جاج مو ایک تحصیل تھی اور کان پورے گاں تھا اور جہان آباد اس کا زلہ تھا اس تاریخی ماحول میں مقدوم شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور نویشتہ تقدیر کے مطابق ظالمانہ اقتدار کا خاتمہ فرمایا اور پرچم انصاف کو لہرا دیا حیات ظاہری کے سات سال تک مقدوم شاہ رحمت اللہ علیہ نے جاج مو میں گزارے جاج مو میں رہنے والوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کہ ان گلیوں میں مقدوم صاحب رہا کرتے تھے اس خیتے میں مقدوم شاہ علیہ رہا کرتے تھے ساٹھ سال گزارے اس کے بعد سکتائی سفر کو ایک سو پچیس سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیق کہا اور اپنی جان اور حم الرحمین کے حوالے کر دی آپ کا وصال ہو گیا مزار مبارک آپ کی نظروں کے سامنے ہے یہ گمبت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اس گمبت کی تعمیر فیروش شاہ تغلق نے کروایا تھا اب میں ایک بات اس مقام پر پوچھنا چاہتا ہوں آپ آئے ہیں دھکے پہ دھکا لگ رہا ہے سکون میں نہیں ہیں سب مزار جانا چاہتے ہیں سب مزار میں اندر داخل ہونا چاہتے ہیں اور بات بھی سچے آپ کو بتائیں جب کل کا وقت ہوتا ہے نا تو صاحب مزار کا خصوصی فیضان جاری ہوتا ہے خصوصی فیض ان کا جاری ہوتا ہے اس لیے سوا ہیں لیکن سوال یہ ہے ایک چار پانچ لاکھ کا مجمع اپنا گھر چھوڑ کر اپنا شہر چھوڑ کر مغدوم کے دیار میں آ گیا یہ فاتحہ تو آپ گھر سے پڑھ لیتے یہ سال سوا گھر سے ولی ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے تو چلو خدا کو چل کے وہاں سے بکارو جہاں سے اس کی رحمت قریب ہے لیکن اب یہاں آپ کو عدد دکھانا ہوگا جہاں پہ جس کو جگہ ملی ہے جہاں پہ جو بیٹھا کھلا ہے اسی حالت میں سکون کے ساتھ رہے ذرہ برابر کہیں سے شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے مزار جاؤ کم سے کم اس موقع پر کچھ باتیں سیکھ کے جایا کرو جب کسی بھی مزار میں حاضری دیا کرو تو پہتیانی سے جایا کرو صاحب مزار کو سلام کرو اور دس ہاتھ مزار سے دور ہٹ کر کے نہ جا کر مزار شریف کو دابنے لگتے ہیں مزار دابنے لگتے ہیں لگتا کہ بڑا وفادار مرید آیا ہے اور حضرت بہت تھکے ہوئے تھے آج ساری تھکاوٹ اتار دیں یہ جاہلانہ رسمیں ہیں مزار کو دابنہ یہ جاہلانہ رسمیں ہیں مزار کو جا کر کے مت دابہ کرو بلکہ جب مقدوم شال کی بارگاہ میں حاضری نکلو تو اپنی ماں کے پیر دبا کے نکلا کرو اپنے باپ کے سر پر تیل ڈال کر کر نکلا کرو اپنے بزرگوں کی خدمت کر کر نکلا کرو جب اس پوزیشن پہ آپ مزار پہ آئیں گے اور اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو یاد رکھنا تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی سمٹ نہ پائیں گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو باب اجابت کے آغوش میں رکھ دے گا کیوں اس لیے کی یہ جو بندہ دعا کرنے آیا ہے میرے ولی کے آستانے پر کھڑا ہے اس بندے سے اس کا باپ راضی ہے اس اور جب ولی راضی ہو گیا تو رسول اللہ راضی ہو گئے رسول راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا مہدرن خان بین ایک طریقہ اور فاتحہ کا سنیم آداب قبور میں جب فاتحہ پڑھا کیجئے تو اپنی پیٹ کعبے کی طرف کرو پیٹ کدھر کرو کعبے کی طرف کرو اچھا جب نماز پڑھتے ہو تو کعبے کی طرف توجہ کیجئے کیا اسلام ہے کیا طریقہ تم کو بتایا فاتحہ پڑھو تو پیٹ کعبے کی کیوں تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ ولی کی عبادت کرنے نہیں آیا بلکہ اللہ والے کی زیارت کرنے آیا ہے نماز اور ہے نیاز اور حضرات ایسے خاص موقع پر میں چاہوں گا کہ کچھ آپ اپنے گھروں کو پیغام لے کر جائیں اور دنیا میں آپ رہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں یتیموں اور غریبوں سے محبت کرنا سیکھو انہیں کمزور نہ سمجھو انہیں ظلیل اور رسو نہ سمجھو دیکھو میرے آقا صلی اللہ نبی دعا کیلئے ہاتھ اٹھانے جا رہے تھے اتنے میں ایک شخص نے آکھا کہا یا رسول اللہ ان کے بیٹے کو میں دیکھا ہے فلاں بچوں میں کھیل رہا تھا وہ جلدی سے اٹھے سرکار نے فرمایا کہاں جا رہا رہا تھا کہا یا رسول اللہ بچہ مل گیا نبی نے فرمایا مل گیا تو کیا کروگے کہا آقا بچے سے پیار کروں گا گود میں لوں گا اس کے میں پیشانی کو چوم گا پیار کروں گا میرے آقا کیا فرماتے ایسا نہ کرنا اس نے رسول اللہ میرا بیٹا ہے میری فطرت نہیں مانے گی میں محبت کروں گا نبی نے فرمایا آئیسا سب بچوں کے سامنے مت کرنا جب گھر لے آنا تب بچے سے پیار کرنا اس لیے کہ سب کے سامنے اگر تم نے اپنے بیٹے سے پیار کیا تو ممکن ہے ان بچوں میں یتیموں کا کتنا خیال فرمایا بولو میں پوری جو چاہیتا ہوں اس لیے دوستوں میں ارزے کرنا چاہیتا ہوں جب آپ کوئی سامان بھی اپنے گھر لائے کرو تو کوشش کرو کہ چھپا کے لاؤ گریبوں کی نظر نہ پڑے جب شادی کرو تو جہیز کے لیے جو شوروم کتنی بیٹیوں فرولاتا ہے شادیوں کو آسان کرو اور جہیز کا جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں وہ سماج کے بھیکاری ہیں بھیکاری ایسے منتوں کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرو اللہ تمہارا بھی حافظ و ناصر ہے اور تمہاری بیٹیوں کا بھی حافظ و ناصر حضرات بلکہ سنو ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ترکہ دیا گیا ہو نہیں سکے قرآن کا حکم ہے ترکہ دو اور دیکھو انڈین قانون میں بھی یہ بات ہے بیٹی کا حق موجود ہے باپ کی جائدات میں اسی طرح اسلامی قانون میں بھی یہ حق موجود ہے بیٹی کو ترکہ دو ایک بیٹی کی اسلام نے کتنی عزت بڑھائی ہے دیکھو جب یہ پیدا ہوئی باپ کے گھر میں اسلام نے کہا باپ کے مال میں تیرہ حق شادی ہوئی اسلام نے کہا شوہر کے مال میں تیرہ حق ماہ بنی اسلام نے کہا بیٹے کے مال میں تیرہ حق حضران خوج جو فرمائی اور ایک بات اور یاد رکھئے علم حاصل کی علم بہت ضروری ہے علم سے لا پرواہی نہ کی جئے کچھ لوگ سمجھتے علم حاصل کریں کہ کیا فائدہ نوکری تو ملے کی نہیں ایک سو چالیس کرور کا ملک ہے یہ اور مشکل سے چھے کرور لوگ نوکری کرتے ہیں تو کیا پورا ہندوستان نوکری کرے گا اس لئے علم نہیں حاصل کیا جاتا کہ نوکری کرو علم اس لئے حاصل کیا جاتا ہے کہ علم روشنی ہے جہالت اندھیرہ ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ اپنے وطن کی تعلیم ہی تمہاری عظمت رفتہ کو واپس لا سکتی ایک بات اور خونی اسلام کا قانون ہے فضول خرچی حرام ہے قرآن میں تو یہاں تک آئے جو لوگ فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں حضرت عثمان گنی کی بارگاہ میں سرکار نے ایک شخص کو بھیجا لہو آگ پکڑا خزانی پہ لے گئے کہا تم کو مالک خزانہ نے بھیجا جو چاہو لے لو جتنا چاہو لے لو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے گھر میں لائٹ جلتی ہے مسجد میں جلتی ہے درگاہ میں جلتی ہے تو آپ اس لائٹ کی حفاظت کریں فضول خرچی نہ کریں آخری بات ہے سن لیجئے اور اگر آپ کے یہاں پانی ہے تو بون بون پانی کی حفاظت کرو فضول خرچی حرام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو سب کو علم عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے دیکھئے کل کا آگاز ہونے جا رہا ہے اور ما شاء اللہ ہمیشہ کل کا آگاز قاری کلیم نوری صاحب کرتے تھے آج ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے دعا کیجئے اللہ ان کو شخص عطا فرمائے اور آئندہ سال وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں اب آگاز قل کرنے کے لیے میں حافظ قاری عثمان برکاتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ کل کا آگاز فرمائے